بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویوورز ہماری آدھے سے زیادہ آبادی بینک میں اکاؤنٹ صرف اسی وجہ سے اوپر نہیں کرواتے کہ انہیں وہاں پہ اپنا سورس آف انکم بتانا پڑتا ہے اور ان کے پاس کوئی خاطر خاص سورس آف انکم نہیں ہوتا یعنی کہ وہ کوئی دہاری دار ہوتے ہیں مزدور ہوتے ہیں انہوں نے کوئی اپنی جمع پونجی کر ٹھیک ہوتی ہے اسے بینک میں رکھنا چاہتے ہیں آج کل گھر میں چیز رکھنا کوئی خاص سیف نہیں ہے حالات کوئی زیادہ اچھے نہیں ہیں ہمارے ملک کے تو اسی وجہ سے بینک میں اکاؤنٹ اوپن کروانا چاہیے لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہماری اگزے سے زیادہ آبادی جو ہے وہ اکاؤنٹ اس وجہ سے اوپن نہیں کروا پاتی ہے یا نہیں کروا نہیں سکتی ہے کہ ان کو اپنا انکم کا پروف دینا ہوتا ہے ان کے پاس کوئی خاص پروف نہیں ہے اور بینک میں جب آپ لوگ اکاؤنٹ اوپن کروانے جاؤ تو ان کا پہلا سوال ہی یہی ہوتا ہے کہ بھائی آپ کے پیسے کہاں سے آئیں گے آپ کا ذریعہ آمدنی کیا ہے تو آپ کے پاس تو کوئی اس کا جواب نہیں ہوتا اگر میں مسدور ہوں یا میں نے اگٹھے کیوں ہیں تو اس چیز کو بینک مانتا نہیں لیکن میں آج آپ کے لیے ایک ایسی پروڈکٹ لے کے آؤ ایک ایسا اکاؤنٹ لے کے آؤ جس کے اندر آپ کو منافع بھی ملے گا وہ بھی حلال اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آپ لوگوں سے یہ زیادہ نہیں پوچھا جائے گا کہ پیسے کہاں سے آ رہے ہیں آپ صرف ایک ہلکا سا ہنٹ دے دیں یا کوئی پروف نہ بھی بتائیں تو بھی آپ کا یہ اکاؤنٹ بینک والے اوپن کر دیں گے جی ہاں گئیز آپ نے بالکل ٹھیک سنا ہے کہ آپ بینہ کسی خاص پروف کہ آپ لوگ اس اکاؤنٹ کو اوپن کروا سکتے ہیں ظاہری بات ہے اس کے اندر بینک کی کوئی کنڈیشنز ہوں گی وہ بھی اس میں بتائیں گے اور اگر آپ لوگ بزنس بھی دالی یوٹیوب چینل کیوں پر پہلی دفعہ ہیں تو سبسکرائب کرنا مت بھولئے گا تو اس اکاؤنٹ کا جو میزان بینک ہے اس نے نام رکھا ہے آسان سیونگ اکاؤنٹ جیسے کہ نام سے واضح ہے اس کا نام ہے آسان سیونگ اکاؤنٹ تو یہ صرف ان کسٹمر کے لیے جن کے پاس لیمٹیڈ پروف آف سورس آف انکم ہو یعنی کہ ان کے پاس تو خاص سورس آف انکم کا پروف نہیں ہوتا ہے تو وہ اس اکاؤنٹ کو اپن کروا سکتے ہیں یہاں پہ کیا ہوگا کہ آپ لوگ صرف آئی ڈی کارٹ سے اس اکاؤنٹ کو اور صرف سور پی سے اس اکاؤنٹ کو اپن کروا سکتے ہیں اس میں آپ کو چیک بک فری ملے گی پے آرڈرز فری ملے گی انٹرنیٹ بینگنگ آپ کو فری ملے گی آپ اپنے موبائل ایپ سے اپنے اکاؤنٹ کو ہینڈل کر سکیں گے آپ جہاں وہ سور پی سے اس اکاؤنٹ کو اپن کروا سکتے ہیں پرافٹ جو آپ کو ملے گا وہ آپ کو مہانہ کی بنیاد پر ملے گا یہاں پر صرف اس اکاؤنٹ کے اندر ایک ہی مسئلہ ہے اور وہ مسئلہ نہیں بلکہ ایک کہلیں کہ ہونا لازمی ہے کہ آپ اس اکاؤنٹ سے دس لاکھ پر مند جہاں وہ زیادہ وڈرا نہیں کرا سکتے ہیں مطلب یہ کہ دس لاکھ سے زیادہ اس اکاؤنٹ سے آپ پیسے نکلوا نہیں سکتے ہیں اور دس لاکھ سے زیادہ آپ اس اکاؤنٹ کے اندر جہاں وہ پیسے ڈلوا نہیں سکتے ہیں یہ اس کی limit آئیس کے اندر یہ دس لاکھ سے زیادہ پیسے آپ لوگ اس کے اندر ڈلوا نہیں سکتے ہیں لیکن پر منت کی اندر آپ لوگ اس سے دس منت کی زیادہ quid travel نہیں کر سکتے ہیں یہ پر منت کی restriction ہے اگر آپ لوگ کو اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے تو آپ لوگ مہنے میں کوئی دس لاکھ ڈلوا نہیں سکتے یا نکلوا نہیں سکتے تو پھر آپ اس account کو enjoy کر سکتے ہیں لیکن کل کو آپ کے پیسے بڑھ جاتے ہیں اللہ کرے بڑھے اور آپ چاہتے ہیں کہ میں اس میں اپنی لیمٹ کو انکریز کرواؤں تو آپ اس اکاؤنٹ کو کل کنورٹ بھی نارمل سیونگ اکاؤنٹ کے اندر کنورٹ کروا سکتے ہیں جس سے آپ کی لیمٹ انکریز ہو گیا آف خورس اس میں آپ کو آپ کا سورس آف انکم بتانا ہو گیا اب اس کے مین پوائنٹ کی جانب آتے ہیں کہ اس میں آپ کو منافع کیا ملے گا تو جو تازہ ترین تیس اپریل کو پرافٹ لیڈ لاکھو ہوئے تھے اس میں یہ منافع سولہ اشاریہ زیرو ایک پرسنٹ کر دیا گیا ہے جو کہ پہلے تیرہ پرسنٹ تھا اب اس کے حساب سے اگر آپ لوگ اس اکاؤنٹ کے اندر دس لاکھ روپے کی انویسمنٹ کرتے ہیں تو یہاں پہ ہم لوگ دس لاکھ ضرب کرتے ہیں سولہ اشاریہ زیرو ایک پرسنٹ کا منافع چل رہا ہے تو دس لاکھ پہ آپ کو ایک لاکھ ساٹھ ہزار ایک سو کا سلانہ منافع آئے گا اس کو اگر آپ بارہ پہ تقسیم کریں گے تو یہ آپ کا مہانہ کا منافع آئے گا دس لاکھ پہ یاد رکھی اس میں سے آپ کا ٹیکس بھی کٹے گا اگر آپ فائلر ہوں گے فائلر سے مراد یہ ہوتا ہے کہ جو لوگ حکومت کو ٹیکس پہ کرتے ہیں اور نان فائلر وہ ہوتے ہیں جن کا کوئی ٹیکس ریٹرن فائل نہیں کیا جاتا ہے تو اگر آپ لوگ حکومت کے نان فائلر کے زمرے میں آتے ہیں کہ آپ کی آمدن اتنی ہے کہ اس کے پر ٹیکس بنتا نہیں ہے لیکن آپ پھر بھی فائل کرتے ہیں تو اس میں کیا ہوگا کہ آپ کا ٹیکس تو بنتا ہی نہیں ہے تو وہاں سے تو چھوٹ مل جائے گی اور یہاں سے بھی جو آپ کا ٹیکس ہے وہ 15% کم ہو جائے کیونکہ آپ اپنے آپ کو ٹیکس دہندگان میں شامل کرواتے ہیں اور یہ ہماری قومی زمیداری بھی ہے اور کروانا چاہیے اگر فار اگزیمپل آپ 15% اس میں سے ٹیکس بھی نکال لیتے ہیں تو آپ کے 11,340 روپے بنیں گے دس لاکھوں پر ٹیکس کٹنے کے بعد امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو چھلے گی ہوگی مزید ایسی ہی امیزنگ ویڈیوز کے لیے بزنس کے دلی یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرنا مت بولی گا اور آپ اگر اس اکاؤنٹ کو اپن کروانا چاہتے ہیں تو آپ ان کی نیرس برانچ میں وزٹ کر لیجئے اور ان کو بتائیے کہ میں یہاں پہ آسان سیونگ اکاؤنٹ کو اپن کروانا چاہتا ہوں اور وہ آپ کو بہتر طریقے سے مزید فردہ کٹ کر دیں گے شکریہ